السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے سب اپنی لائف میں مزے کر رہے ہوں گے اور اپنی پیملی کو اچھا اچھا ٹائم دے رہے ہوں گے کیونکہ آج ویسے بھی نو نومبر ہے اور کل شام تر میں کبھر آئیے کہ آج جو ہولیڈے ہے اپنا گورنمنٹ کی طرف سے تو اس لیے سب اپنی زندگیوں میں خوش دیر لکیان دیر سے اٹھے ہوں گے ہم لوگ بہت دیر سے آج اٹھے لیکن یہ کہ تھوڑا سا جلدی ہمیں اٹھنا پڑ گیا ارادہ تو یہی تک دیر سے لیکن ٹیچر کا میسیج آگیا تھا میرے بچوں کی کہ وہ آج ہوں گی اور جلدی ہوں گی بارہ بچے تک آج ہوں گی بچے چھوٹے ہیں میرے تو میں ان کو اٹھلی دو گھنٹے پہلے اٹھاتی ہوں تاکہ وہ لوگ پھل ناشتہ کر کے فرنش ہو کے سب خوش تو پھر وہ اور ٹیچر ان کو پڑھائیں تو کسی کسی ان کی بھی نہ کیونکہ چھوٹے بچے تو وہ تھوڑا سے چھوڑا اٹھ کے تھوڑا کرنکی ہوتے ہیں تھوڑا وہ اپنا موڑ کے حساب سے چلتے ہیں لیکن خیر ہے سب کچھ بہت اچھے سے چلنا ہوگا سب کے یہی امید کرتی ہوں اچھا میں کل برسوں سے جب سے آیت کی بڑھتے ہوئی ہے تو میں کافی لوگ کے تھم نیل دیکھ رہی تھی اور وہ اس میں وہ لوگ پتہ نہیں کیا عجیب عجیب سی باتیں کر رہے تھے تو میں نے یہ بات نوٹ کری یہ ایک بہت زیادہ یوزور ہے نا وہ عجاز شاہ کا نام یوزور ہے اور مجھے سمجھ میں یہ نہیں آرہا کہ لوگ کیسے منگڑک باتیں خود ہی خود ہی بنا کے اپنے طریقے سے اور وہ جو ہے نا ملکہ بس وہ ایک جھوٹی بلکل جھوٹی بے بنیاد باتیں کیسے بنا لیتے ہیں میں آپ کو بتاتیوں کہ عجاز شاہ آیا تھا یا نہیں آیا تھا میں بلکل وسوق سے کہہ سکتی ہوں یہ بات کہ آیا تھا یا نہیں آیا تھا کیونکہ میں پیزے کل ہی وہاں پہ موجود تھی میں نہیں میرے ہزبینڈ بھی میری بیٹی ہم لوگ سب آیا کی پردے اٹینڈ کرنے گئے تھے میں نے وہاں کی فوٹوگرافی کی تھی تو مجھے بہت اچھی طریقے سے پتہ ہے وہاں پہ کتنے لوگ آئے تھے کون کون آیا تھا اور کیا کیا ہوا تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب ہم لوگ گئے ہیں تو جب ہم لوگ پہنچے ہیں تو اسی وقت ہی بابر اور دلبر ان کی فیملی وہاں پہ ہم سے پہلے مطلب وہ گیٹ پہ ویٹ کر رہے تھے وہاں پہ مرینہ کلب پہ تو وہ ہم لوگ آئے ہیں ہم لوگوں نے سلام دوکی ہے پھر ہم لوگوں نے پارک کرئی ہے پھر ہم لوگ پہنچے ہیں ہم لوگ ویٹ کر رہے تھے سدارہ یاسین کا اس کے تقریبا ہم لوگ جب وہاں پہنچے ہیں تو دس سے پندرہ منٹ کے بعد سدارہ یاسین پہنچی ہیں ہم لوگ سب ان کی کروز کے اوپر انہوں نے سارا بردے کا ارینجمنٹ کیا ہوا تھا تو ہم لوگ وہاں پہ پہنچ چکے تھے ہم لوگوں نے کہا ہم لوگ جب بیٹ کر رہے ہیں تو ہم لوگ اندر ہی چلے تھے کیونکہ پورا سیٹ اپ ریڈی تھا انتظام گیانے میں بتایا کہ آپ لوگ جا سکتے ہیں تو پھر ہم لوگ وہاں پہ گئے ہیں اور وہاں پہ جانے کے بعد ہم لوگوں نے کچھ پکٹرز وغیرہ کی چاہتے تو سدارہ یاسین آ گئی تھی سدارہ یاسین آئی ہے بہت اچھی لگ رہی تھی بہت ہی ملے آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو آپ اگر آپ کسی کو اگر آپ پسند کرتے ہیں اور وہ آپ کے سامنے ہو تو ظاہرشی بات ہے آپ کو بہت اچھا لگے گا وہ بہت اچھے طریقے سے ملی حالانکہ وہ مجھ سے پہلی تفاہ ملی تھی بابر نے ہمیں انٹروڈیوز کر آیا کہ جیسے یہ ہے آپ سے ملنا بھی چاہتی تھی اور یہ فوٹوگرافی بھی کریں گی تو میرے ہاتھ میں کیمرا تھی تو وہ آٹومیٹکلی ان کو پتا ہی ہوگا تو وہ سمجھ بھی چکی تھی بہت اچھے طریقے سے وہ ملی پھر ہم لوگوں سب سے سلام دکھا کر رہی تھی پھر وہ آئیں اور پھر ہم لوگوں نے ان کی پکٹرز وغیرہ لیں لیکن وہ پھر چلی گئی تھی اوپر کیونکہ ان کو سیٹ اپ دکھا تھا کیونکہ دو جگہ پہ سیٹ اپ تھا ایک نیچے کی مہ او تھا اور ایک اوپر تھا تو وہ وہاں پر گئی ہیں اور پھر اس کے بعد میں نے نیچے جتنے بھی مہمان تھے اور زیادہ مہمانی تھے بہمشکل ہوں گے بیس لوگ ہوں گے بہمشکل کیونکہ کروز تھی بھی پچیس لوگوں سے زیادہ آتے تو اپکورس کراؤڈی ہو جاتی بیس ہوں گے بیس لوگ سب کو ملا کے بیس لوگ ہوں گے سوری میرے پیچھے دارشی باتے برابر میں کنسٹرکشن ہو رہی ہے میرے ہزبینڈ بھی کاری بھی ساپ کر رہا ہے اور جن میں بھی کام ہو رہا ہے اس وجہ سے تھوڑا سا شور ہو رہا ہے اور یہ کہ یہ آپ کو آج برداش کرنا پڑے گا لیکن یہ ہے کہ جب پھر اوپر چلی گئی انہوں نے تھوڑے پھر وہ نیچے آئی تھی لیکن ان کے بچے یہیں تھے پھر اوپر نیچے جاتے آتے رہے تھے سب ہی لوگ کیونکہ اوپر بھی بلوگ ان کو بنانا تھا تو اس وقت تھوڑی سی مغرب کا وقت ہوا تھا تو ہونے والا تھا تو تھوڑا سا روشنی موجود تھی تو اسی لئے اچھی آتی ہے روشنی میں پکچرز وغیرہ نا تو انہوں نے سوچا کہ جلتے جل جا کے ان اندھیرے میں تو کچھ نظر نہیں آتا ہے پھر خیر اس کے بعد وہ پھر نیچے آئی ہیں اچھے طریقے سے کیے پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے طیبہ کا کیک کٹا ہے پھر اس کے بعد اوپر گئے ہیں پھر آیت کا کیک کٹا ہے اور پھر اس کے بعد پھر ڈینر ہوا ہے اور انہوں نے سب لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کریں سب کو بتایا کہ جیسے مطلب کھانا کا بارے میں سب سے فکر پوچھا مطلب بہت ہی اچھے طریقے سے بات چیت کریں جو کہ مجھے امید نہیں تھی مجھے یہ ہی تھا کہ ظاہرشی بات ہے بندہ جب اپنا ایونٹ ہوتا ہے تو خاصا مطلب مصروف ہوتا ہے لیکن انہوں نے پھر بھی ہر کسی کو ٹائم دیا اور مجھے بہت اچھا لگا کہ جیسے وہ مجھے خاص طور پر میری فیملی کو میرے بچی کو سب کو پوچھا کھانے کا یہ بہت اچھی مجھے بات لگی اچھا اب جاتے ہیں پھر اس کے بعد اعجاز شاہ کب آیا تھا اعجاز شاہ کو ہی نہیں آیا تھا یہ بلکل جھوٹ بات ہے ایسا مجھے یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں انہوں نے اپنی خوشی ایک تو سب سے بڑی بات یہ آتی ہے لوگوں میں اتنی حسد اور عجیب طریقے کی ذہنیت ہو گئی ہے کہ وہ لوگ اپنی خوشیوں کو چھپا کر سیلیبریٹ کرتے ہیں لیکن ظاہرشی بات ہے وہ یوٹیوبر ہیں تو انہوں نے کہا اپنی خوشیوں کو سب کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور انہوں نے اور ایک نینے ان کی سب ہی فیملی اور میں نے تک جو اپنا اس بارے میں وہاں پر موجود تھی اگر ایسی کوئی خراب بات ایسی کچھ بھی ہوتی تو بات پتہ چل جاتے ہیں لیکن روبینہ جی ہیں وہ انہوں کی بہن وہ ان سے بھی بہت اچھے طریقے سے ملی کافی دیر تک دونوں بیٹھی بھی بات کرتے ہیں میرے خیال میں دونوں ساتھی ساتھی کوئی ایسا وہ نہیں تھا کہ جیسے نہ لگ لگ تھی ساجد بھائی بھی سب کے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے کوئی اس نام کا کوئی شخص نہیں آیا خدا کے واسطے خدا کے واسطے جو ہے نا یہ ذول قسم کی جو چیزیں ہیں نا اس کو مت بڑھائیں آپ یہ سوچیں وہ بچی ہے وہ بڑی ہوگی اور پھر وہ اس ٹائپ کے تھم نیل دیکھ کے وہ سب کے اوپر جائے گی تو اس کی ذہنی کیفیت کیا ہوگی اس کو پتہ ہے کہ اس کی ماں ہے اس کا باپ ہے اور پھر اس کے ساتھ ایسا ایسا عجیب طریقہ اتنا خراب طریقے سے بات کرنا یہ بلکل بھی زیب نہیں دیتا کہ خلا وجہ کی بچی کے جب بڑی ہو اور وہ سب یہ ویڈیو ہو جائے گا اس کے دماغ ڈبل مائنڈ ہو اور ڈبل مائنڈ بھی ملکہ ہم لوگ کریں گے اس کو پتہ ہے کہ اس کی ماں اور باپ ہیں اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی تیزیج کی چیز کے لئے اس کو پیار کرنے کے لئے بہت ہے لیکن ایک زبر چستی کا اس کو پھر وہ کل کو اپنی ماں سے یہ سوال کرے کہ ایسا کیوں ہوا تھا تو یہ ایک بلکل انکمپرٹیبل سیچویشن ہوگی دونوں ماں بیٹی اور فیملی کے لئے اور میرا یہ کہنا ہے کہ بلکل ہم لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے کسی بھی قسم کی ایسی حرکت کی جس کی وجہ سے کل کو پریشانی ہو ان کو تو میں یہی آپ لوگوں سے سب سے گزارش کریں ہوں کہ جو جو یہ بول رہے ہیں کہ اعجاز شاہ آیا تھا اور وہ کیک لے کر آیا وہ مبارک بات دیا کوئی بات نہیں ہوئی تھی یہ سب فضول بکواس باتیں ہیں آپ لوگ بلکل نہیں سنیں اور دوسری بات یاد ہے وہ ایک اچھی خاصی وہ لوگ فیملی ہیں ملک بچوں کے سال وہ دونوں میاں بیوی اپنا کماتے ہیں یوٹیوب سے ان کو کمانے دیں ان کو دوسری جو فیملی ہیں باور کی دل پر ہی ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں وہ اپنی ولوگنگ کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں آپ لوگوں کو اچھے لگتے ہیں دیکھیں نہیں لیکن اس طرح کہ گھٹیا گھٹیا باتیں نہیں کریں میں فیسیکل ہی موجود تھی میں پوری ذمہ داری لے سکتا کہ وہاں پر کوئی بھی بدمزگی نام کی کوئی بینا باجی بھی آئی تھی سب آئے تھے سب نے خوش و خورم طریقے سے رہنا برجے سیلیبیٹ کی اور وہاں پر کوئی بھی تیسری چیز نہیں ہوئی تھی اور براہ مہربانی آپ لوگ ایسی کوئی بھی بات نہیں کریں جس کی وجہ سے یا کلیم نہیں کریں فضول کے غلط صلات کیا ہوا تھا یا ویسا ہوا تھا سب ہی بہت اچھے طریقے سے ملے تھے سب ہی خوش تھے سب نے اپنا اپنا پیار کا اضحاد کیا آیات سے تیابہ سے اور اس ایک پوزیٹیو ایوینٹ تھا اس کو پوزیٹیو بھی رہنے دیں ایک بلا وجہ کی فضول قسم کی باتیں نہیں کریں بس میری آپ سے یہی سب درخواس ہے اور یہ کہ انشاءاللہ آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی جو میں نے باتیں کی ہیں اس میں آپ کو سر سمانا چاہیے کیونکہ میں فیزیکلی وہاں پر موجود تھی میں ویٹنس تھی پورے ایوینٹ کا میں نے شروع سے لے کے میں پتہانے کا مقصد ہے میں جب لوگ انٹر ہوں ہیں دروازے سے دروازے تک شروع سے لے کے آخر تک میں موجود تھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی کسی بھی قسم کا سب بھی ایک ساتھ آئے تھے اور سب ایک ساتھ نکلے تھے سب نے خدا حافظ کر کے سب اچھے نوٹ کے اوپر ایوینٹ ختم ہوا تھا تو یہ ہے کہ اپنا آپ لوگ کسی بھی یہ یوز نہ کریں اس چیز کو کیونکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا پھلی آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو آئی ہو تو اس کو پھلی لائک کریں سبسکرائب کرئیے اور میرے چینل کو تھوڑا سا سبسکرائب کریں شیئر بھی کر دیا کریں کیونکہ میرا بھی نیا چینل ہے اور میں کوشش کرتی ہوں کہ جو بھی اپنی لائف ہے اس کو شیئر کروں آپ لوگوں کے ذاتھ اپنے بچوں کی شرک کی اور پروفیشن ہے اس کے حوالے سے اور میں اس کو اسی طریقے سے ہی بنانا چاہتی ہوں لیکن میں کافی دو دن سے تین دن سے جب سے بردے ہوئی تب سے میں دیکھ رہی تھی کافی فضول فضول باتیں آ رہی ہیں لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا بس یہ ہی ہے کہ اللہ ہر کسی کو ہدایت دے اپنی زبانوں کے ہم لوگ خود محافظ ہیں اور ہمیں خود جواب لینا ہے کہ صحیح طریقے سے اس کو استعمال کریں کسی جھوٹ کو آگے بڑھانے میں وہ نہیں کریں آگے نہ پھیلائیں بس یہ ہی تھا اوپلی آپ کو میری بات سمجھ آگئی ہوگی آج رہی ہو تو بس اس کو ٹھوڑا سوچئے گا کہ کس طریقے سے ہم کس طرف جا رہے ہیں تو بسا خیال کریں چلیں پھر اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی ہے اللہ حافظ